کیا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے پیٹا ایرہنما شیخ فقاس نے کہا کہ افسر یاد رکھیں اس حکومت نے ہمیشہ نہیں رہنا ایمین اس کے خلاف کاروائیوں کو فوری روکا چاہے اگر نہ روکا کیا تو انارکی سے بچ نہیں سکیں گے موجودہ حکومت نے اکانومی تباہ کر دی ہے جمعہ کو تحریک انصاف نے ہرزلے کے اندر احتجاج کیا ہرزلے کے اندر ہماری سیکڑوں ورکروں کو گرفتار کیا کیا دفعہ ایک سو چورتال اس کی ایف آئی آر سے تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں ٹرائے جا سکتا اگر آپ سے افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں آپ ڈپٹی کمیسٹر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کریں یہ حکومتیں چلی جائیں گے آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کو کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہود ہی آپ کر رہے ہیں ہمارے ایمین ایمیر سلطان صاحب کو ایڈکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہے نہیں اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں میاں غوث ہمارے ایک ایمین اے حیبال پور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کو زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے ہیں اب یہ جب سے اکتالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا